ناشتہ سران میں کی گئی نہیں بہت ناشتہ کی ہے یہ ریکھیں پائے بہت مزے گئ تھے الحمدللہ بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم آج ہم ناشتہ کر رہے ہیں بسم اللہ پائے پر کوئٹہ میں بہت مشہور یہ ناشتہ وہ یہ دیکھے ٹیبل جئے وہ اپس طرف پائے ہی پائے بہت ہی مزیدار ناشتہ کو پیٹ بھرکے ہم لوگ نے کیا ہے تو یہ ہمارے بھائی ان کا راکٹرینڈ ہے یہ چھوٹا سر تو ماشاندہ بہت مزید کے پیرے گی مرہ آگیا لیکے سر پیر کو مجھے اٹس کر دیں نا حالی میں بس آ جاؤں گا رینڈم لی وہ شوٹس لینے جوید بھائی ماشااللہ رکشہ آپ کا خوبصورت ہے رکشہ تو نہیں ہے پہکا ایک ہم مانگتا ہے ہمارے ساتھ ہیں جوید بھائی جوید بھائی کیا بتا رہے تھے آپ کب سے ڈھونڈ رہے ہیں یہ جب سے آپ لوگ آئے ہوئے میں تو آپ لوگوں کو ویڈیو سب سب دیکھتا ہوں سین بھائی کا آپ کا چھوٹا بھائی کا آپ کا بھی مکلپ بھائی کا بھی سب کا میں ویڈیو دیکھتا ہوں برسوس میں آپ لوگوں کو ڈھونڈ رہا ہوں برسوس ہے جب سے ہم آئے ہوئے جب ایرپورٹ میں اترہتے ہیں مکلپ بھائی نے آجی صاحب سے بات کیا آجی صاحب نے گولا ہے پرنس روڈ اچھا اچھا تو میں احران ہو گیا یہ کوٹا ہے پرنس روڈ تو کوٹا میں ہے اس کے بعد مبشر بھائی کا میں نے ویڈیو دیکھتا ہے ہم نے فیصلہ کیا یہ تھا کہ یہ سبو ناشتے پر ہمیں ملے ہیں سبو بھائی جو ہمیں ناشتہ ساتھ کی ہے تو اب اتنی محبت انہوں نے دکھائی ہے تو تھوڑی محبت ہماری طرف سے بھی آج سارا دن بھائی ہمارے ساتھ ہیں انشاءاللہ تو آج انشاءاللہ ہم آپ کو چھوڑیں گے نہیں آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے جدہ آپ لوگ بولو کہ میں انشاءاللہ دیار ہوں آپ ہمیں شہر گھومائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ سارا بازر پھر کھل انشاءاللہ اگر آپ لوگوں کو مورتا ایک اچھا پیکنک کوئنٹ ہے تو بہت مزد ادھر بہت گرم بھی ہے علاقہ گرم ہے گرمی ہے ادھر شام کو بھی مطلب گرم میں ادھر جائیں گے پھر گئے اور بہت اچھا جائیں گے چلیں وہ دیکھتے ہیں آج گھومتے ہیں شاعر پھر کھل انشاءاللہ انشاءاللہ تو یہ محبت ہے آپ کی اتنی عزت دیا اپنے شاعر میں میں یہ آپ لوگ مجھے مل گئے یہ آپ کی محبت ہے صرف اور صرف بہت شکریہ آپ بتائیں گے ایک بہت ہی مشہور چائے والی شام پر رکھے ہیں کیا نام ہے خان چائے والا اچھی چائے بناتے ہیں جو چائے پینے کے لئے ہم لوگ رکھے ہیں تو یہ بھائی ہمیں لے کے آئے ادھر کی چائے ٹیسٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم جائیں گے پھر اچھا لائے میر افضل جو ہے اس کی دکان بانتا ہے میر افضل کڑائی والا بھی تک تو بانتا ہے میر افضل کڑائی والا بھی بانتا ہے اس کی ویڈیو بنانی ہے اور وہ جب کھلے گا تو پھر ہاں ویڈیو بنائیں گے اچھا لائے جو رکھشہ آپ کے پاس یہ کتنے کا لیا آپ نے یہ میں نے آٹھ لاک کا لیا آٹھ لاک کا رکھشہ یہ ادھر رکھشے بیں گے لاہور میں کھراچی میں اس وجہ سستے ادھر پرمٹ بنانا بڑتا ہے رکھشہ لیا اب اچھالا ادھر رکھشے کے ساتھ پرمٹ ہو جائے پرمٹ نہیں ہو گیا تو رکھشہ نہیں دکھے گا رکھشہ تو ادھر سے ایک لاکھ تیس کا جاتا ہے ڈیڑھ لاکھ ایدھر مٹ جاتا ہے لیکن پرمٹ پرمٹ اتنا مہنگ ہے پرمٹ جو ہے وہ لائف ٹائم ہے تو گاڑی پھر کتنے میں پڑتی ہے جو آپ اپنی گاڑی لے اگر کار وغیرہ لینی ہو کوئی بھی گاڑی وہ زیادہ مہنگی پڑے گی اس کا بھی پرمٹ ہے نہیں اس کے پرمٹ نہیں ہو صرف رکھشے کی تو آٹھ لاکھ میں کوئی گاڑی نہیں ہو جاتی ٹیکسی لے لیتا آٹھ ٹیکسی ہے اس طرح ٹیکسی بھی چلتے ہیں یہ سٹیشن پر یہ ٹیکسی کا لوگوں کو علم نہیں ہے رکھشے کا تجربہ ہے والد بھی رکھشہ چلا تھا ہوسی ٹائم سے یہ ہی رکھشے کا سطحہ چلتا ہے یہ سارا رش یہ چائے پی لے کے لئے سب دوست آئی ہوئے یہ دیکھیں پوری دکان بری ہوئی ہے صرف اور صرف چائے کے لئے بشر بھائی ادھر اصل میں سردی آنا تو پھر چائے پینے کا دل کرتا ہے چائے نہ بہتا ہے مزا آیا ہم صحیح ہو گئے اس وقت ہے ہم می ر افزی ریسٹرینڈ میں یہاں بے جی چکن کڑائی بہت مشہور ہے یہ کڑائیاں لگی ہوئی ہیں یہ کیا ملنا ہے گاجر؟ آلو گاجر؟ یہ سبتی مکس سبتی مکس؟ واہ جو جوید بھائی، راکستانے شکر ہے آپ نے یہ میرا افزل کی کڑائی کھائی ہے؟ ایک دو دفا میں نے کھا لیا کیا سا ٹیسٹ ہے؟ مشہور ہے، یہ اپنا نام بنایا ہوا ہے مشہور ہے چلتا ہے ساڑھے بارہ بجے ریسٹورنٹ پھولا تو کڑائی بن دی ہے اور کافی مزے کی لگ رہی ہے تو انشاءاللہ ٹیسٹ کرتے ہم پھر آپ لوگوں کو بتائیں گے کہ کتنا مزہ اس کا اور جوید بھائی ہمارے ساتھ ہی ہیں سارا دن یہ جوید بھائی کا رکشہ یہ کوئٹا کے بازار دیکھیں یہ جگہ کونسی ہے؟ یہ ٹیکسی سٹائن ہے ٹیکسی سٹائن صحیح ہے یہ دیکھیں یہ کسی کی ٹیکسی اٹھا کے لے جا رہے ہیں یہ کوئٹا کا سینٹر ہے نا؟ سینٹر ہے سینٹر یہ ہی ہے یہ سینٹر پوائنٹ یہ آگے جنا روڈ کی طرف اور پرنس روڈ کی طرف یہ ہی رہستہ نہیں کرتا ٹیکسی سٹائن گاؤں کی طرف یہ ہی نہیں کرتا ٹھیک ہو چمن کے گاڑی بھی ایتر سے نکلتے ہیں چمن کے لیے؟ اور افغانستان کے گاڑی کتنا چمن یہاں سے؟ یہ گاڑی جو کڑے ہیں سامنے یہ سارے چمن اچھلا اور سارے لگوں میں یہی گاڑی بھی کرتے ہیں افغانستان میں بھی یہاں سے گاڑی جاتی ہے ٹیکسی جاتی ہے افغانستان اچھا؟ یہی چودی جو ہے یہی نکلتا ہے یہ گاڑائی بن گی ہے ڈی بھٹا ڈی بھٹا ڈی بھٹا موسیقی موسیقی کتنی دیر ہوگی آپ کو بناتے ہوگی؟ بارہ تیرہ سال بارہ تیرہ سال یہ گڑائی ہے جی چٹنی کھمانی گئی ہے؟ یہ چٹنی کس کی ہے؟ یہ مچور اور اس میں مسالہ ہوگا رہا ہے کو دینہ ہمیں اور ہیڈرک لے سامنے ابھی آکے ناشتہ کی ہے پھر ابھی پانچ بجے پھر ابھی پانچ بجے اپنوں کو کھانا ہوگا چانی کے بچے اس لگے شیف لوگ جو ہوتے ہیں ریسٹرنٹ پہیسی ہی ہوتا ہے لیو ناثرہ میرے احساس ہے بھجر آلے کے ہمارے علاقے ہیں بھجر آلے کے ہیں میں وہاں پر سکھنے کے لئے کہا تھا اس طرح اس میں جی جوید بھائی کیسی لگی کڑائی پھرا مزا آیا؟ بہت سوڑا ہی ہے آنیو بھجر بھئی الحمدللہ ایک تو ڈیفرنٹ سٹائل سے بنائی گی ہے وہ بھی دیکھنے کو ملا اور سیکھنے کو ملا اس کے علاوہ ٹیسٹ ماشااللہ لوہے کی کڈائی میں میں مزار جاہی ہے جبھی چھکن کڑائی میں مزار جاہی ہے ملکل چکن کڑھائی لوہے کڑھائیں گے مشروبہ یہ تیس کی ہے چٹنی آرہی ہے مجھے چٹنی کا بہت مزا ہے یہ دیکھ یہ چٹنی ہے ضرور ٹیسٹ کریں کیا اس کی چٹنی ہے چھوڑ ہو گیا عام چھوڑ والی ہے بڑی مزے کی چٹنی ہے زبردست میں نے کافی کھائی ہے میں اسی کے ساتھ کھا رہا تھا بہت ہی مزے کی چٹنی ہے تو کڑھائی جو ہے وہ ہم کرتے ہیں ختم وہ کافی لگی ہوئی ہے جیسے یہ بن رہی تھی ہیں تب ہی مومے پانی آنا شروع ہو گیا تھا بہت شکریہ آلی بہت مزا آیا آپ کڑھائی آپ کی زبردست مزا آیا ابھی کام جناب چل رہا ہے کڑھائی کا کڑھائی کڑھائی موسیقی 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 یہ کندار کندار وہ فغانی سوام سے چاہتا ہے چاہتا ہے چاہتا ہے چاہتا ہے چاہتا ہے چاہتا ہے بسم اللہ بسم اللہ سبو سبو رش نہیں ہوتا لیکن ابھی دیکھیں اس روڑ کے اوپر کتنا رش ہے یہ دیکھیں یہ چیز ان سے سیکھنے کو مل گیا یہ اچھا چیز ہے جب آپ نکلتے ہیں تو ساری چیزیں جس طرح آپ کی ریسپی ساری چیزیں ہمیں سیکھتے ہیں نسار بھائی ماشاءاللہ آج دوبارہ ملنے ہمیں آئے ہیں تو بہت شکریہ آپ کا نسار بھائی پھر کیسا دن گزرا آپ کا یارہ دن فوج سارے دن حافظ میں گزرا ہے